ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بہت سے مرد اور خواتین بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے رستے میں رکاوٹے ہی رکاوٹے ہوتے ہیں اور اس کے لیے میں اتنا خاص عمل آپ کو دوں گا کہ اگر آپ نے یہ عمل چند دن کر لیا اللہ آپ کے باہر کے اسباب پیدا فرما دیں گے رکاوٹے دور فرما دیں گے ویزے میں یا امیگریشن میں امبیسی میں یا سپانسرشپ میں کوئی بھی رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی بعض اوقات بیوی کو بلا رہا ہوتا ہے خاند اس میں رکاوٹے آ رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح بیوی خاند کو بلا رہی ہوتی ہے اس میں رکاوٹے آتی ہیں دوست احباب بلا رہے ہوتے ہیں یا اسی طرح انسان خود جانا چاہتا ہے لیکن سٹڈی ویزے پر یا دیگر ورک ویزے پر اس کو رکاوٹیں آتی ہیں تو یہ اتنا خاص عمل ہے اس کی بدعولت اللہ آپ کی پرشانیوں کو دور کر کے اسباب مہیا فرمائے گا سہل فرما دے گا رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جب آپ اپلائی کریں اور جب آپ کا چانس شروع ہو چکا ہو تو پھر آپ پیپرز تیار کرتے ہوئے یہ عمل شروع کر دیں اس کے بعد اللہ انشاءاللہ رکاوٹ دور کر دے گا چونکہ بعض اوقات نظرِ بد جادو یا ویسے اسباب ہوتے ہیں رکاوٹ کے وہ سب اسباب انشاءاللہ اس سے زائل ہو جائیں گے وہ عملِ مجرب یہ ہے کہ سورِ عبس سورِ عبس تیسوہ پارہ اس کے اندر آیت ہے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا اس کو آپ نے روزانہ ستر بار پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے اولا خدرشی پڑھ لیں تین تین بار یہ عمل آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ پیپرز میں لگے ہوئے ہیں آپ امبیسی میں یا اس پروسیز میں منسلک ہیں آپ اس وقت تک اس کو اپنا وظیفہ بنائیں انشاءاللہ چند عرصے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ویزے کا اللہ رب العزت مسئلہ حل فرما دیں گے بیچ میں رکاوٹیں دور کر دیں گے یہاں تک کہ وہاں جا کر بھی نوکری اور دیگر چیزوں میں رکاوٹ آئے تو اس وظیفے کو جاری رکھیں انشاءاللہ یہ سارے معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَيْنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَكُمْ